بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین موسم سرما کی آمد آمد ہے اور ہر گھر میں ہر عمر کا فرد خوشک خانسی کے سبب گلے کی خارش نزلہ زکام اور بخار میں مبتلا نظر آ رہا ہے یاد رہے کہ خوشک موسم میں سب سے زیادہ تکلیف دے شکایت خانسی کی ہوتی ہے جس سے ہر کوئی جلد جلد جان چھوڑانا چاہتا ہے خاص طور پر بچوں میں یہ خانسی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری اکثر بہنیں سوال کرتی رہتی ہیں کہ ایسا کوئی نسخہ بتایا جائے کہ خانسی سے نجات حاصل ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والے ہیں جس کے استعمال سے انشاءاللہ ہر طرح کی خانسی سے نجات حاصل ہوگی دوستو یہ نسخہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سات گھنٹی کے بٹن کو دوا دیں ہم آپ کو خانسی کا خاص اور آز مودہ نسخہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو خانسی کی وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ مجودہ موسم میں خوش خانسی عام طور پر وارد ہوتی ہے عام طور پر یہ خانسی موسم کے بدلنے کے ساتھ حملہ کرتی ہے دوستو یاد رہے کہ خوش خانسی باقی شکایات کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کمر اور پسلیوں میں درد اٹھنے لگتا ہے جبکہ خانسی کی شدت کے سبب سردرد عام بات ہے دوستو یہ تھی چند علامات اور وجوہات جو خانسی کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں چلیے دوستو اب آتے ہیں آج کے نسخے کی جانب یہ نسخہ ایسا کارامد نسخہ ہے جو دمے جیسے مریضوں کے لیے بھی کارامد ہے یاد رہے کہ دمے کے مریضوں کو سانس کے مسئلے کے ساتھ ساتھ خانسی کی بھی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے اس حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ خانسی چاہے جیسی بھی ہو یہ نسخہ ہر طرح کی خانسی کے لیے مفید ثابت ہوگا بچوں کے یہ نسخہ دیں بڑے بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خانسی ختم ہو جائے گی دوستو اس حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے انگلینڈ جیسے تھنڈے ملک میں یہ نسخہ بتایا ہے اور ان مریضوں کو اس نسخے سے فیدہ ہوا ہے سب سے پہلے آپ وہ چیزیں نوٹ کر لیں جو آپ کو اس نسخے تیار کرنے کے لیے درکار ہوں گی اس نسخے کے لیے آپ کو کلونجی چاہیے ہوگی ثابت حلدی چاہیے ہوگی دیسی اجوائن چاہے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ملہٹی چاہیے ہوگی بس یہی چار چیزیں آپ کو اس نسخے کے لیے چاہیے ہوگی آپ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیں کلونجی، حلدی، دیسی اجوائن اور ملہٹی پچاس پچاس گرام یہ چاروں چیزیں لے لیں اور ان کو اچھی طرح خوش کر کے بعد میں پیس لیں اور پیسنے کے بعد اس کا صفوف تیار ہوگا اس کو کسی چھاننے میں سے گزار لیں اس صفوف کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شہد میں ملا کر استعمال کریں ہر دو یا تین گھنٹوں بعد بچوں میں یہ صفوف شہد میں ملا کر چٹایا جائے بڑے بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں بچے کو تھوڑی مقدار میں استعمال کروائیں دوستو یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے یہ بڑی مشکل سے تلاش کر کے ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں دوستو یہ یاد رہے کہ یہ موسم بھی ایسا ہے کہ جس میں خانسی ہوتی ہے اس لیے اس موسم میں خوش خانسی سے پریشان ہونے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ قدرتی طریقوں کو اپنا کر اس کا علاج گھر میں کیا جائے دوستو نمک ملے پانی سے غرارے کرنا بے حد معاون ثابت ہوتے ہیں نیم گرم پانی میں ڈسپرین بھی ملائے جا سکتی ہے یہ عمل بھی بہت اہم ہے یہ عمل دن میں تین سے چار بار دہرائیں اس سے خانسی سے افاقہ ہوگا خانسی میں اُبلتے ہوئے پانی سے بھاپ لینا بھی معاون ثابت ہوتی ہے دوستو کچھا امرود کھانے سے بھی خوش خانسی میں آرام آتا ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ